جی ہاں نمسکار ساتھ ایک اور موسم واگ کے اور سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ موسم واگ نے ایک اور نیا بولیٹن جاری کر دیا جس میں آپ کو بتا دے کہ 27-28 ستمبر تک مانسون سکرے رہے گا اس بیچ ہلکی سے مدھیم بارس کا دور رک رک کر چلتا رہے گا دوستو ہوں یہ آپ کو بتا دے کہ موسم واگ کا کہنا ہے کہ کبھی اومس تو کبھی گرمی ہلکی سے مدھیم بارس اس کے بیچ دیکھنے کو مل سکتے 27-28 ستمبر تک تو دوستو آپ کو بتا دے کہ پسچی مرائستان کے سبی جیلوں میں ہلکی سے مدھیم بارس دھول بریاندی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے تو دوستو ہوں یہ آپ کو بتا دے کہ بیٹے دن باڑ میر سہر میں اچھی بارس دیکھنے کو ملی باڑ میر سہر سمیت گوڑا ملانی دھوری منہ میں موسلا دھار بارس آج سے پانچ دن تک سکری رہے گا مانسون تو دوستو ہوں یہ آپ کو بتا دے کہ باڑ میر جلے میں ایک بار پھر سے تیج اور موسلا دھار بارس کا دور چل چکا ہے روی بار کو باڑ میر جلے کے سیکڑوں گاؤں میں اچھے بارس ہوئے باڑ میر سہر سے لے کر چھوٹن دھوری منہ گڑا ملانی سندھری تارہ ترہ گارانی گاؤں اسرول بچڈاؤو لیل سر گرل سہیت کئی گاؤں میں موسلا دھار بارس ہوئی ہے اس میں آپ کو بتا دے کہ باڑ میر جلے میں موسلا دھار بارس ہوئی تھی جس کے بعد ہر طرف خوشیوں کی فصلے لہرانے لگی وہیں آپ کو بتا دے گی اب ان فصلوں کے لیے پھر سے ایک بار بارس کا دور شروع ہو گیا ہے تو دوستو باڑ میر جلے میں اب تک سب سے زیادہ سیوانہ و گٹ روڈ روڈ میں 300-300 ایم ایم بارس درج کی جاتی گئی ہے یعنی انچ بارس درج کی گئی ہے جبکہ باہتو پچھ بدرہ سیوانہ میں بہت کم بارس درج کی گئی اس میں فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے رویوار کو صبح تیج اومس کے بعد سام کو آسمان میں کالی کٹھا چھائی دیکھتے ہی دیکھتے ہی تیج گرجنا کے ساتھ بھاری بارس کا دور شروع ہو گیا تو دوستو ہی آپ کو بتا دے گئی موسلا دھار بارس درج میں آگامی دنوں کے لیے ہلکی سے مدھم بارس درج کرنے کے آسنگ کا جتائی ہے تو دوستو پچھم رائستان کے جلے باڑ میر جیسل میر چورو جالور شروعی بی کنیر آدھی انے جلوں میں ہلکی سے مدھم بارس درج ہو سکتی ہے سو دوستو آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل سے نئے جڑیں تو دوستو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جائیں دوستو